اسلام علیکم in this video we are going to learn bootstep forms جی دوستو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کس طرح سے ہم bootstep کے form کو لگا سکتے ہیں تو اس کے لئے میں یہاں پہ form کا tag لوں گا form کے tag اور اس میں میں بھی action کو نہیں لگا رہا کیونکہ اب ہم اس کے کس بھی backend وغیرہ پہ کام نہیں کر رہا اس کو div اور div کو مقراس دوں گا form group اور اس کے بعد label کا tag یہاں پہ لیں گے label اور اس میں میں لکھتا ہوں email اور یہاں پہ اس کو for دیکھتے ہیں input email input یہ اب یہاں کچھ سمجھے تو ہم for کس لئے دیتا ہوں input email اور یہاں پہ نیچے لگاتا ہوں input type اس کی text لیکن یہاں پہ ہم نے اس کو email دینی ہے کیونکہ ہم email لے رہے ہیں اور یہاں پہ اس کو مقلاس دے دیں گے form control اور یہاں پہ ڈی ہم دیں گے اس کو input email یہ والی اب اس for کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو label ہے اس والی input کے ساتھ ہے اس والی input کے ساتھ ہے اس کا اتنا زیادہ use نہیں ہوتا لیکن جب ہم نے کوئی custom checkbox بارہ بنانا ہوتا ہے تو اس کے لئے یہ جو forward attribute یہ بہت زیادہ important ہوتا ہے اب اس کو reload کیا آپ دیکھیں automatically اس کے گیردے ہم click کرتے ہیں تو اس کے اوپر ایک border اور میں اس کو چھوٹا کھا لیتا ہوں اس میں میک ڈیب دیتا ہوں اور ڈیب کو میں دیتا ہوں میک ڈیب کو میں دیتا ہوں 6 اور اس کو یہاں پہ نیچے لگا دیتا ہوں یہ بہت چھوٹی ہوگی اس کو column offset دیتا ہوں column offset جا i think offset column offset میں دیتا ہوں 3 offset کا مطلب ہے کہ 3 column چھوڑ کے اس کے آگے ہمارے پاس یہ ہوگا اب یہ 3 column اس نے چھوڑ دیئے اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو layout ہے یہ sure ہو رہی ہے اب یہ ہمارے پاس یہ trick ہو گیا اب اس میں کیا کرتے ہیں کہ ایک اور list group لگاتے ہیں اس کا یہاں پہ form group اب یہ ریڈیو پہ جو ہے اس کو میں copy کرتا ہوں اور نیچے لگا دیتا ہوں save کیا reload کیا اب یہ دیکھیں ایک پیارے سے انداز میں ہمارے پاس آ رہا ہے اور اس کے بعد ہمیں remember button لگاتے ہیں اب اس میں یہ text آپ نے خود سے خود سے change کر لیں name اور یہاں پر text اب اتنا آپ کو inputs لگا رہا کر تھوڑا بہت knowledge ہونا چاہئے اس کے لئے اگر آپ کو نہیں پتا تو complete course ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو ایک ویڈیو میں آپ complete html جو سیکھ سکتے ہو اس کے concept آپ کو clear ہو جائے گا اور ایک class لیتے ہیں form group اور form group میں میں ایک label کا tag لیتا ہوں label کو میں دیتا ہوں form check form check label اور جو label ہے اس کے اندر میں ایک input کا tag لیتا ہوں اور type اس کی checkbox checkbox اس کو save کیا اور reload کر دیا اب یہ ہمارا بس checkbox آ رہا ہے اور اس checkbox کے اندر میں لکھتا ہوں اس کے آگے ریکھ دیتا ہوں remember remember اس طرح سے ہم نے یہ remember button تیار کر رہا ہے کس طرح سے ہم remember button لگا سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں ایک submit button لگاتے ہیں اس کے لئے ساب سے end میں آوں گا یہاں button لیکھوں گا اور اس کی type button یہاں اس کو class دیں گے btn اور btn میں دیتا ہوں primary اور یہاں میں دیتا ہوں submit اس طرح سے ہمارے پاس یہ جو form ہے وہ ہمارے پاس complete ہو گیا اب اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہمارے پاس اسے ہیں vertical form اس کو ہمارے پاس دھتے ہیں horizontal form اب ان horizontal form کس طرح سے الگا سکتے ہیں اس کے لئے ہم column use کریں گے میں اس کو یہاں پہ چاہتا ہوں اس کو comment out کر دیتا ہوں تاکہ اس میں data copy کر سکیں یہاں پہ ڈیو بلوں گا دیو کو class دوں گا اور ایک اور ڈیو بلوں گا اس کے مقال دے دوں گا 3 اور جو دوسری ہے 8 ایک اور اس کو میں column دے دیتا ہوں 5 6 دے دیتا ہوں یہ بڑھ کے 3 اور 9 12 پورے کال لیتے ہیں اور اس کو میں اس میں اور ڈیو پہ ہم لگاتے ہیں اس کے اوپر اور اس کو ہم call دے دیتے ہیں میں 8 دے دیتے ہیں 8 8 دیئے اور offset ہم کر دیتے ہیں 2 offset 2 offset 2 کیا 3 اس کے اندر جو بھی آپ لکھیں گے سینٹر میں آئے گا اس طرح سے ایک تو اس نے سائیڈوں سے دو دو کالم چھوڑ دیا اس کے بعد سینٹر میں اس نے 8 کالم لی اب اس 8 کالم کے اندر جال پھر میں نے رو لگائی اب اس 8 کالم کے اندر میں پھر سے 12 کالم لگا سکتا ہوں اس 12 کالم جو میں نے لگایا اس کے اندر میں نے اس کے اندر میں ایک کال 3 لگایا مطلب اس کا جو جتنا 3% بنتا ہے وہ اور 9% وہ 3% 30% کے اوپر جا بنتا ہے وہ کالم لیا اور 9 اس میں اب میں اس میں اس میں میں لیبل کا ٹیگ لگا ہوں گا اس میں اس میں میں لیبل کا ٹیگ لگا ہوں گا اور جو دوسری ہماری فیڈل ہے اس میں مل گاؤں گا انپوٹ کا ٹیگ کپی کار لگتا ہوں اور یہاں پہ اب اس طرح سے یہ ہمارا رو اس لگ رہا ہے تو میں اس کو اگر یہاں بھی ڈبلیکیٹ کروں تو میں ڈبلیکیٹ کر کے بھی ڈبلی کیٹ کر سکتا ہوں یہاں پہ اور اس میں ہم اس میں بھی ہم فارم گروپ لگا سکتے ہیں اس میں ہم فارم گروپ لگا سکتے اس طرح سے کے ایک ڈیو لیں اور اس کو ہم class دے دیں فارم گروپ اور اس div کے اندر یہ سارا جو ہے data وہ کر دیں اس طرح سے بلکی یہ پھر ہمارے پاس آگیا ہم ایسے کرتے ہیں کہ یہ اوپر ہمارے پاس raw ہے اسی کو ہم form group کی کلاس اٹھا دیتے ہیں form group یہ ہمارے پاس horizontally جو form ہے وہ بن گیا اس کو ڈپلکیٹ کر کے ہم use کر سکتے ہیں سکین پرس کو یہاں بھی اس کو کریں تو یہاں ہم تسلی کے ساتھ اپنا جو ہے بنا سکتے ہیں یا پھر پوری جو raw ہے اس کو بھی ہم ڈپلکیٹ کر سکتے ہیں پوری raw کریں گے تھوڑی سی مارے پاس space بھی بن کیا جائے گی اگر یہاں پہ ہم پوری اتنی مارے پاس raw ہے اس کو میں تھوڑا سا چھوٹا کر دیتا ہوں یہاں پہ سیو کیا اور پھر سے چیزی لوڑ کیا اس طرح سے ہم جو ہے چاہے تو پوری جو اس کی raw ہے اس کو copy کر کے paste کر لیں ڈپلکیٹ کر لیں یا پھر ہم اس سے ویسے ہی ہم لگا دیں اس طرح سے یہ ہمارے پاس email کا آ گیا اسی کو آپ copy paste کر کے اوپر میں جو first one ہوگا اس میں آپ name لگا دیں اور جو دوسرا ہوگا اس میں آپ name والی جو input ہے وہ لگا دیں text والی اور اس کو سیم اسی طرح سے آپ check box جو ہے وہ لگا سکتے ہو اور last میں جو button ہے وہ بھی آپ اسی طرح سے لگا سکتے ہو